اسلام علیکم سب سے اہم دیویلپنٹ تو پیشاور میں بہت بڑا ریلی بہت بڑا جھلسہ نکلا بہت جوش و خروش بہت اس میں غز و غزب تھا بہت انرجی تھی اور ذہن میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے اور انسان کی دل اور خواہش بھی ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ریلی لاہور کے اندر کیوں نہیں نکلتی فیصل آباد میں کیوں نہیں نکلتی ملتان میں کیوں نہیں نکلتی گجنوالہ کے اندر کیوں نہیں نکلتی راولپنڈی کے اندر کیوں نہیں نکلتی یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹ ہے وہ وہ ہے جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تین سو سے زیادہ جو وکیل ہیں پاکستان کے انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنے سیگنرسز کے نیچے ایک انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور نہ صرف انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایشو کر کے یہ کہا ہے کہ تصدق حسین جلانی صاحب کا جو کمیشن اور انکوائری کمیشن ہے جیسے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے دو دن پہلے ایک دن پہلے قائم کیا اسے ہم رد کرتے ہیں اور سپریم کورڈ پاکستان سے انہوں نے یہ استعداء کی ہے کہ سپریم کورڈ پاکستان کو آرٹیکل ون ایٹی فور بائی تھری اپنی اوریجنل جو جورسٹیکشن ہوتی ہے سو او موٹو لینے کی اس کے تحت اس ایشو کو اٹھانا چاہیے وہاں ایک فل کورٹ میں اس وقت جتنے بھی جد صاحبان اسلام آباد میں ایویلیبل ہیں فیزیکلی ایویلیبل ہیں یہ بڑی امپورنٹ بات ہوتی کتنے جد صاحب ایویلیبل ہیں کسی ایک سٹیج میں ان کے ساتھ ایک فل کورٹ کا اس کے اوپر ہیرنگ ہونی چاہیے اور فل کورٹ کی ہیرنگ کے بعد پہلے تو وہاں ڈیبیٹ ہوگی ڈیبیٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے معزز جد صاحبان نے جو خط لکھا ہے اس کی وے فورڈ کیا ہے اسے کیسے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور اس پہ ایک ایسی ایمپورٹنس ملنی چاہیے جو ان وکلا نے اپنی سٹیٹمنٹ میں اس خچے کا اور اس خوف کا اظہار کیا ہے انہوں نے یہ کنسرن شو کیا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے ساتھ جو سینئر پیونی جج اب منصور علی شاہ صاحب ہیں چونکہ اب اجازال احسن صاحب چلے گئے اب تارک صاحب چلے گئے تو ان دونوں نے جس طرح سے اس مسئلے کو اٹھایا ہے وہ مسئلہ جو ہے بلکل بھی مناسب نہیں ہے اور اسیو جو ہے جو کمپلین ہے اسلام آدھ ہائی کورٹ کے جد صاحبان کی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن یہ جو وکیل ہیں جنہیں لیڈ کرتے آپ کو نظر آتی ہیں one needs to be proud on شیری مزاری صاحبہ کی جو صاحب زادی ہیں اور I think شیری مزاری شیری مزاری should be a proud mother کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر مسلسل گزشتہ کئی برسوں سے یہ یانگ خاتون جو hardly 30 something ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پاکستان کی تاریخ کو پاکستان کے قانون کو civil rights کو shape دینے میں اور انسانی حقوق کی جد و جہد ہے اس میں ایمان حاضر مزاری جس طرح سے جس جرت سے جس دلیری سے جس sense of conviction کے ساتھ جس ندر طریقے سے جس sincerity سے یہ یانگ عورت اس کے اندر کانٹریبوٹ کر رہی ہے اس پہ ڈاکٹر یہ خود تظہر ہے اس کو ہم سلام ہم پیش کرنا ہی چاہیے لیکن ڈاکٹر شیری مزاری must be a proud mother کہ انہوں نے یہ بچہ جو ہے وہ پیدا کیا تو one of the leader of this تین سو جو مکلا ہیں وہ ایمان حاضر مزاری ہیں ان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ ہیں تیمور ملک ہیں اور ایک بہت ہی interesting اس میں جو addition ہمارے سلام نے آیا کہ commission جو بنایا گیا ہے inquiry commission بنایا گیا single person inquiry commission کے جو head ہیں former chief justice سے پاکستان جناب تصدق حسین جلانی صاحب تصدق حسین جلانی صاحب کے اپنے صاحبزادے جو ہیں ساکب جلانی جو ہیں وہ ان تین سو signatures میں شامل ہیں جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تصدق حسین جلانی commission جو ہے اسے mind up کرنا چاہیے اور جلانی صاحب کو اس سے excuse کرنا چاہیے انہیں اس سے معذرت کر لینی چاہیے اسی قسم کی جو request اور اسی قسم کی جو بازگشت ہے وہ بار کے بہت سے حصوں میں یوں تو پاکستان بار کاؤنسل کی جو official elected leadership ہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے مکمل ہاتھ میں ہے سپرین کورٹ بار association کی elected leadership کی بھی یہ position ہے عزیراہ رسم جب تو رسم ہے سب میں ظاہرہ احتجاج کرنا تھا تو احتجاج تو پاکستان بار کاؤنسل بھی کر رہی ہے آواز اٹھا رہی ہے سپرین کورٹ بار association ایسی بی اے بھی کر رہی ہے اسلام آدھ ہائی کورٹ بھی کر رہی ہے لاہور ہائی کورٹ بھی کر رہی ہے سندھ ہائی کورٹ بھی کر رہی ہے بلوچستان بھی کر رہی ہے لیکن سب سے زیادہ جو محصر آواز میں سمجھتا ہوں اٹھائی ہے وہ اسلام آدھ ہائی کورٹ میں اٹھائی اسلام آدھ ہائی کورٹ بار association کی ہے لاہور آدھ ہائی کورٹ بار association کی ہے اسلام آباد بار کی ہے اور اسی طرح سے جس طرح سے یہ دھڑا ہے بہرحال given this context پاکستان بار کانسل کے اندر بھی ایک ایسا دھڑا ہے وہاں بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ تصدق خسین جلانی صاحب کو اس کمیشن سے معذرت کرنی چاہیے اور وکلا اس کمیشن کو اغرد کرتے ہیں اور سپریم کورٹ کی original jurisdiction میں اس کیس کو اٹھنا چاہیے یہ جو سارا میں نے آپ کو background contextualization دی ہے اس کے points میرے سامنے میں سمجھتا ہوں یہ وقت آ گیا ہے یہ بڑا مناسب ہوگا کہ ہم اپنی آواز اس میں ملائیں میں اپنی آواز ملائیں پاکستان کے اندر بیٹھے میڈیا کے anchors اس میں اپنی آواز ملائیں دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی بھی لاؤگرز اور کومنٹیٹر پاکستانی بزنس کمیونٹی کی لوگ بکلا برادری کے علاوہ جو پاکستان میں physician associations ہیں جیسے پاکستان کی امریکہ کے اندر associations ہیں پاک پیک ہے بہت سی اور associations ہیں بہت پاکستان global ہے ہم سب کو آواز ملائے تصدق حسین جلانی صاحب کو اپنی ذمہ داری کا ethical ذمہ داری کا اصول کا ان کو احساس دلانا چاہیے اور ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ یہ وہ مومنٹ ہے جہاں آپ کی زندگی میں جو بھی کتاہیاں ہوئی ہوں گی غلطیاں ہوئی ہوں گی ہر انسان سے کمیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں کتاہیاں ہوتی ہیں mistakes ہو جاتی ہیں بلنڈر ہو جاتے ہیں آج یہ موقع ہے اس موقع پہ اگر آپ یہ اصولی سٹینڈ لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس کمیشن سے الگ کر رہا ہوں آپ پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں دو آپشنز ہیں تصدق حسین جلانی صاحب کے پاس جیسے میں اس کو دیکھتا ہوں ایک تو جو بہت بولڈ آپشن ہے جو اصولی آپشن ہے وہ تو یہ ہے کہ تصدق حسین جلانی صاحب کو ایک خط لکھ کے اسے پبلک کر دینا چاہیے اور پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کہنا چاہیے کہ آپ نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا کانفیڈنس ریپوز کیا میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں لیکن میں نے پبلک ریاکشن دیکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کمیشن کے اوپر لوگوں کا بھکلا کا بار اسوسیشن کا خاص کر یہ تین سو بھکلا کا جو خط آیا ہے پاکستان کی میڈیا میں ذرائع ابلاغ میں بلاغوش آف ایر میں جو رسکشنز ہو رہی ہیں جو اداری اس حوالے سے اکہ دکا آئے ہیں ان سب کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن کی کمپوزیشن اور کانسٹیوشن کے اوپر عوام کو اور وقلا برادری کو جس کا میں حصہ رہا ہوں تھرور آٹ می لائف اور مجھے پتا چلا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ان کو یہ منشن کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کی دو فل کورٹ کی بیٹھک ہوئی ہیں دو سیشن کیے قاضی فائزیسہ صاحب نے وہاں پر بھی کم از کم چار پانچ سینئے جو جد صاحبان ہیں جن کی زیادہ بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے رسپیکٹ اور ٹریکشن پائی جاتی ہے جس پہ اثر بن اللہ صاحب ہیں جو فارم اچیف چسٹ اسلامباد ہائی کورٹ ہیں جہاں مونیب اختر صاحب ہیں جن کے کلم کی بہت تعریف ہے جہاں عائشہ ملک ہیں جن کے لیے جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے یا یہاں آفریدی صاحب ہیں انہوں نے بھی بہت اچھے ڈیسیجن میں پارٹسپیٹ کیا یعنی ان جد صاحبان کو چھوڑ کے جو ملٹری کوٹس پہ سیویلینز کا ٹرائل بے ملٹری کوٹس کی جو ریفرنس سن رہے ہیں جو میں کیس سن رہے ہیں ان کو چھوڑ کے جو سپریم کورٹ پاکستان کی زیادہ ممتاز جد صاحبان ہیں انہوں نے بھی اس انکوائری کمیشن کے بننے کے اوپر انہوں نے اپنے خدشات اپنے شکوب کا اظہار کیا اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ فن کورٹ کو انڈر آرٹیکل وان ایٹی فور بائی تھری اپنی اریجنل جوریسڈکشن کے اندر اس کیس کو سننا چاہیے اور اس کو ٹیک اپ جو ہے وہ کرنا چاہیے ان تمام سرکمسینسز کو سائٹ کرتے ہوئے تصدق خسین جلانی صاحب کو یہ ججمنٹ کا موقع ہے اسی کو ججمنٹ کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پرائیم منسٹر شعباز شریف صاحب کو کہیں ٹرسٹ نہیں ہے میں اس نفیدے پر پہنچا ہوں کہ کونسٹیوشن کمپوزیشن اس کی ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور اریجنل جوریسڈکشن کے تحت سپرین کورٹ کو سننا چاہیے اور میں اس سے معذرت کرتا ہوں یہ میرا میرا استدلال یہ ہے میرا اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے اب تصدق خسین جلانی صاحب کسی کو ناراض کیا ہی نہیں ہے انہیں اگر چیف چسٹس لگایا تھا نواز شریف صاحب نے ڈیسمبر دو ہزار تیرہ کے اندر تو انیس سو چورانوے تیرانوے میں انہیں لاہور ہائی کورٹ نے اریبیٹ کیا تھا محترمہ بنیزیر بھٹو میں گیلانی صاحب فارمر یوسف رضا پرائیم منسٹر پاکستان جنام یوسف رضا گیلانی صاحب کے وہ نسبت سے ہیں اور جلیل عباس جلانی صاحب جو پاکستان کے فارمر فارن سیکیرٹری رہے ہیں پاکستان کے ایمبیسٹر رہے ہیں اور ابھی حال ہی میں کیرٹیکر فارن منسٹر رہے ہیں امریکہ میں ایمبیسٹر رہے ہیں جلیل عباس جلانی صاحب بہت پڑے لکھیات ہیں تو جلیل عباس جلانی صاحب کے ساتھ بھی ان کا رشتہ ہے ان کے غلباً وہ رشتے میں معموم بنتے ہیں یا وٹیور دونوں کا آپس میں ایک رشتہ ہے تو میں نے دیکھا کہ ہر ساری عمر ان نے کبھی کسی کو ناراض کیا ہی نہیں کبھی کوئی سخت ان نے فیصلہ کیا ہی نہیں ایک ہی انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا جب تھرڈ نومبر دو ہزار ساتھ میں جنرل مشرف نے جد صاحبان کو مجبور کیا کہ وہ اوٹھ اٹھائیں ایک نئے پی سیو کے اوپر جب افتخار چودیس صاحب اور ساتھ ججز کو نظر بند کر دیا تو اس وقت تصدق خسین جلانی صاحب نے وہ اوٹھ رہے سے انکار کر دیا یہ میں آپ کو ان کی ایک پروفائل دے رہا ہوں کہ بہتی محتاط بہتی کوشس ہیں وہی ان کی زندگی کا ہائیس پوائنٹ تھا جہاں انہوں نے ایک اخلاقی جرت کا مظاہرہ کیا اور ایک سبا سال وہ سپریم کورٹ سے باہر رہے اور پھر دو ہزار آٹھ میں انہوں نے دوبارہ ایس جسٹس سپریم کورٹ پاکستان انہوں نے حلب اٹھایا تھا تو چونکہ بڑے کوشس ہیں اور بہتی محتاط ہیں تو میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دوسری ان کی اپشن ہے بیسٹ اپشن ہے جو زندگی میں کئی دفعہ تصدق حسین جلانی صاحب نے ایکسسائز کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری صحیح ٹھیک نہیں ہے خرابی ہے صحیح کا بہانہ بھی اگر کر کے تصدق حسین جلانی صاحب اپنے آپ کو اس خامخواہ کے انکوائری کمیشن سے جو اپنی پیدائش کے وقت ہی ناجائز ہے یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کی پیدائش ہی ناجائز ہوئی ہے اس بچے اس ناجائز بچے کی جو ولادت ہے اس سے اگر اپنے آپ کو تصدق حسین جلانی صاحب الگ کر لیں خرابی صحیح کا بہانہ کر کے بھی تو بھی سب ہی کو سمجھ آ جائے گی حکومت سمجھ کہ ظاہر ہے تصدق حسین جلانی صاحب نے ان سے الگی خیار کر لی ہے پوائنٹر پرنسپل کے پر کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیسک پوائنٹ ہے ابھی یہاں پر میں بیٹھا ہوں یہ ایک باغ کا ایک پاک کا حصہ ہے جس میں برڈز کی بڑی چرپنگ ہے لیٹس ہوک کہ یہ اتنی آواز کیپچر نہ ہو رہی ہو لیکن کہیں فائر پیٹیٹ کے ٹرک چل رہے ہوتے ہیں کہیں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور بہا خوبصورت پاک ہے اس میں آپ کو بتاؤں سچ ایک بیوریفل پلیس لیکن میں نے لینس کو دوسری طرف اس لیے نہیں رکھا کہ پہلے میں نے رکھ رہی کی کوشش کی تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے یہ سمجھ کے کہ میں کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں جس میں کوئی انٹیونشن ہو جائے گی حالانکہ نہیں ہونی تھی میرا کیمرہ اس طرح سے تھا کہ پیچھے سے جہاں کشتیاں گزر رہی ہیں وہ میں دکھا سکتا تھا لیک کا پارٹ وہ میں دکھانا چاہتا تھا کہ بہت خوبصورت تھا وہ پارٹ لیکن میں نے پھر وہاں سے اتھر رکھ لیا اس کو دیوار کے ساتھ اور ابھی تو یہ کہ جو گورے شورے جا رہے ہیں سب ہی نہیں آرہی اردو جو ہندوستانی ہاں سے گزرتے ہیں وہ کھڑے ہوکے سننے لگ جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے یہ شورا کوئی پاکستانی ہے یہاں بیٹھا کیا سازش کر رہا ہے پاکستان کے خلاف اس کی بھی میں بات کرتا ہوں بھی اچھا اب یہ تو بات ہوگی اس کی پشاور کی پروٹیس بہت ہی زہردست پروٹیس تھی اس وقت انفورچنلی میرے پاس اس کے ویجولز نہیں ہیں اور دل میں بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس قسم کی سیول جو پروٹیسٹ ہیں جو پیسفل پروٹیسٹ ہے پورمان پروٹیسٹ ہے وہ لاہور میں کیوں نہیں ہوتی جو پاکستان کا دل ہے ماغ جس کو سمجھا گیا ہے جہاں سے پاکستان کی الیٹ آتی ہے ایسی پروٹیسٹ رابل پرنڈی میں کیوں نہیں ہوتی ایسی پروٹیسٹ پنجاب کے بڑے شہر فیصل آباد میں کیوں نہیں ہوتی ایسی پروٹیسٹ گجنوالا کے اندر کیوں نہیں ہوتی اچھا اب ایک دوسری ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو فارم سنتالیس کے جالی وزیراعظم ہے جناب شہباز شریف صاحب جنہوں نے کچھ بھی نہیں جیتا وہ فارم زبردستی ان کو وزیراعظم بنایا ہوا ہے شہباز شریف صاحب نے جواب دیا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا اور انشاءاللہ تعالی جو بائیڈن بھی نمیمبر میں اللہ کرے کے فارغ ہو جائیں کیونکہ وہ کبھی بھی ڈیزرب نہیں کرتے تھے کہ اتنے بڑے ملک اور اتنے اہم ملک کو یہ شخص ڈیزرب نہیں کرتا تھا کہ یہ اس کا صدر ہوتا بکوز اس نے دنیا میں صرف اور صرف تباہی بچائیے بہرحال شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اور میں اس کو سب سے ایکسپرین کرتا ہوں کہ کیوں بائیڈن جو ہے اس کو امریکہ کی تاریخ میں نسٹورین بہت ہی ایک ناکام اور ایک بہت ملون قسم کی شخصیت کے حیثیت سے یاد کریں گے موردانہ ٹرمپ اس کا بڑی گندی پروفائل ہوگی اس کی ہسٹری کی جب اس کی فائنل ہسٹری کی سامنگ آپ ہوگی یہ ایک بڑا شیطان تھا جس نے دنیا میں صرف اور صرف ایویل جو ہے وہ پھیلایا ہے اور امریکہ کبھی کوئی اس نے بہتری جو ہے وہ نہیں کر سکا لیکن شہباز شریف صاحب نے جواب میں جو دیا ہے پریزیڈن بائیڈن کو اس میں انہوں نے کہایا کہ پاکستان خطے اور دنیا کے امن میں اپنا رول تیار کرنے کے لیے تیار ہے باقی تو آپ کو پتہ ہے جو سیکنڈ پیراغراف تھا پریزیڈن بائیڈن کے خط کا اس میں تو رسمان چیزیں تھیں وارٹر منجمنٹ کی اکنامک کوپریشن کی ہیومن ریسورس کی ڈیفرنٹ چیزوں کی تھی باتیں جو اس کا ریل آپریٹیف پارٹ تھا جو ان کی ٹیم نے اور ان کی انسٹیوشنل جو ان کا فریم ورک ہے اور آپ سمجھ جائیں کہ میں انسٹیوشن کہہ رہا ہوں تو میں کس انسٹیوشن کی طرح اشارہ کر رہا ہوں تو وہ اس کی لائن تھی کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ ریجنل اور گلوبل اور انٹرنیشنل جو اسے کہتے ہیں پیس ہے اس میں کوپریٹ کرنا چاہتا ہے سٹیٹیجی کشیوز کے اوپر کوپریٹ کرنا چاہتا ہے اور یہ ایک ایسا چپتی بھی ٹرم ہے ریجنل اور گلوبل کہ پاکستان کا ریجنل اور گلوبل معاملات میں کیا رول جو ہے ہو سکتا ہے جبکہ پچھلے دس سال سے یہ کم از کم سات آٹھ سال سے دوہزار چودہ پندہ کے بعد سے امریکی تینک ٹینکرز امریکن ایکڈنیمکس پروفیسر سٹریڈ ڈپارٹمنٹ کے روگ ہر بندہ آنے والا پاکستانیوں کو لیکچر ہی یہ دے رہا تھا کہ افوانستان سے ویڈرال کے بعد پاکستان کی امریکن لینڈسکیپ کے اندر یہ امریکن سٹیٹیجک چیکر بورٹ جو ہے اس میں کوئی امپورٹنس ہی نہیں رہتی امریکہ پاکستان سے انٹرسٹ لوز کر چکا ہے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا واشنٹن کے اندر ایک نا چیز تھا ادنا خادم آپ کا جو ان تمام سالوں میں کہتا رہا کہ دنیا کے معاملات ایسے نہیں چلتے گیون پاکستان سٹیٹیجک امپورٹنس کہ پاکستان افوانستان اور سنٹرل ایشیا کے نیچے ہے پاکستان کے ایک طرف اس کے مشرق میں چین ہے اس کے مشرق اور اس کے ایسٹ کے اندر جو ہے ساؤتھ میں ہندوستان ہے اور اس کے ویسٹ کے اوپر ایران ہے اور اس کے آگے مشرق کے بستہ ہے جس میں پھر ساری گلف سٹیٹس و شیختمز آجاتی ہیں تو یہ جو ہاری کہانی دی جاتی ہے اور جو پاکستانی بزنسمن اور پاکستانی فیزیشن جو مختلف لوگ اس بات کو بربیٹم دھوڑاتے رہے ہیں کہ امریکہ کا پاکستان نے انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا یہ ایک مفروضہ ہے یہ ایک بکواس ہے یہ ایک ایک ستھائی قسم کا آرگمنٹ ہے اور یہ ایک دیاوا کنٹرائیڈ ان کنسٹرکٹڈ جو ہے یہ آرگمنٹ ہے جو دیا جا رہا ہے مسلیڈ کرنے کے لیے اور انٹرسٹ جو ہے یہ صحیح ہے کہ دو ہزار نائن الیون کے بعد سے دو ہزار چودہ پندرہ تھا کہ ایک بڑا روبست پوزیٹیو انٹرسٹ تھا پوزیٹیو انگیجمنٹ تھی اس کے بعد سے ایک نیگٹیو قسم کی انگیجمنٹ تھی جہاں پاکستان کو پٹ ڈاؤن کیا جا رہا تھا اس کو مختلف طریقوں سے ظلیل کیا جا رہا تھا انڈر دی سرکمسینسز یہ ٹرمز استعمال ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا ایک رول ہے ریجنل اور انٹرنیشنل کنسرنز کے اندر یہ بہت انٹرسٹنگ قسم کی ایک ٹرم ہے اور اس پہ تمام لوگوں کو پڑھے لکھے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کیا چیز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ کہانی کس طرف کو ہمیں جاتے ہوئے مرد آ رہی ہے میں نے کہا کہ بائیڈن ایک بہت بڑا شخص تھا اور بڑا شخص ہے اور اس نے دنیا کو بہت زیادہ لقصان پرچائے لیکن ٹرمپ ہو سکتا ہے پریزیڈن بن جائے ٹرمپ اور بائیڈن اگر آپ ایک کمپیرزن کریں گے تو یہ بہت امپورٹن ڈیفرنس ہے جو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی امریکنز جو مجھے سن رہے ہیں کیونکہ بہت سے دوستوں سے بات ہوتی ہے اور وہ ٹرمپ کے حوالے سے بھی ظاہر ہے جو ڈیموکرٹک سائٹ میں ہیں وہ بڑے نالہ ہیں اور بڑے پریشان ہیں and rightly so ٹرمپ کی بڑی irresponsible speech ہے بڑا irresponsible rhetoric ہے وہ minorities کے حوالے سے ہو اسلاموفوبیا مسلمانوں کے حوالے سے ہو Mexican border کے حوالے سے ہو چین کے حوالے سے ہو بڑا sharp rhetoric ہے لیکن فرق کیا ہے ایک بہت بڑا فرق ہے فرق یہ ہے کہ امریکہ کا جو internal political system ہے اس میں جو انسانوں کے minorities کے لوگوں کے citizens کے وہ minorities ہوں وہ کالے ہوں سفید ہوں سرخ رنکے ہوں نیلے پیلے ہوں ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور اس کے اندر آپ gay lesbian ہیں alternate lifestyle کے لوگ ہیں یہ تمام لوگ ہیں ان کے جو سارے abortion کا right ہے یہ سب چیزیں جو ہیں امریکہ کے internal politics کے اندر جو system ہے politics کا وہ انتہائی پیچیدہ ہے اس کے اندر جگہ جگہ اس کے اوپر checks and balances ہیں میں نے درجنوں دفعیس چیز کا ذکر کیا کہ امریکہ کا internal political system جو ہے اس میں اتنے checks and balances ہیں کہ ایک elected president کے اوپر Congress کے دو حصے ایک طرف Senate اور دوسری طرف House of Representatives کا check ہے پھر ہر governor جو state کا elected ہے اس کے اوپر ہر state ہی ایک state کو چھوڑ کے میرا خلال ہے Alaska bicameral نہیں ہے باقی جتنی 49 states ہیں وہ سب bicameral ہیں bicameral سے مطلب ہے کہ دو ان کے ہاں chambers ہیں ایک ان کے ہاں House of Representative ہے ایک ان کے ہاں elected Senate ہے ان کا check ہے شہروں کے mayor elected ہیں بہت سے جگہ پر school boards اور sheriff اور police chiefs elected ہیں اور ہر جگہ ان کے اوپر کوئی representative body ہے جس کا check ہے پھر ایک بڑا robust media exist کرتا ہے اس کا اپنا check ہے اس کے درمیان میں امریکہ کے اندر بھی ایک alternate alternate media بھی exist کرتا ہے اس کا بھی check ہے تو ٹرمپ امریکہ کے نظام کو جس طرح سے تبدیل کرنا چاہتا بھی تھا مجھے ایک دفعہ کئی ایسے لوگ ملے ہیں جنہیں ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے یا انہوں نے کچھ ایسے ایریاز میں کام کیا ہے جہاں ان کو پتا جہاں ان کا واسطہ پڑھ رہا تھا ٹرمپ کی پریزیدنشل ٹیم کے ساتھ تو انہوں نے مجھے بتایا ہے ٹرمپ بہت سی تبدیلی کرنا چاہتے تھے امریکہ کی law making کے اندر fbi کی working کے اندر کیونکہ fbi سے بہت واسطہ میرا پڑھا بہت discussions ہوئی میری تو fbi کے working کے اندر federal bureau of investigation میں ٹرمپ کی ٹیم بہت سی تبدیلیاں کرنا چاہتی تھی policing system میں recommendation دینا چاہتی تھی پورے چار برس پہ ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹیم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکی بیکن اس امریکہ کے اندر پروفیسر سٹیون وولٹس جنہوں نے اسرائیلی lobby لکھی جان مرشائمر کے ساتھ پروفیسر جان مرشائمر اور سٹیون وولٹس جو ہیں ان دونوں نے ملک کے سٹیون وولٹس پڑھاتے ہیں ہوروڈ یونیسٹری کے اندر جورج مرشائمر جو ہیں وہ شکاگو یونیسٹری ان کے تعلق ہیں تو ان دونوں نے ملک کے لکھی تھی اسرائیلی lobby بہت سال پہلے دس سال پہلے تو سٹیون وولٹس کا میں ایک foreign affairs میں article دیکھ رہا تھا جس پہ پروفیسر سٹیون وولٹس نے یہ کہا کہ جب امریکہ کا constitution frame ہو رہا تھا by the founders of the American Republic اس زمانے میں یہ اٹھاروی صدی کے آخری quarter کے اندر تو اس وقت امریکہ کے جو founders ہیں وہ امریکہ کو ایک ineffective کمزور agriculture republic کی حیثیت سے دیکھتے تھے جس کا اس وقت challenge یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو برطانیہ کی imperial power سے محفوظ کرنا تھا بادشاہ سے جان چھوڑانی تھی اور انہوں نے ان کو فرانس کا بھی خوف تھا ان کو نیچے ساؤت پہ ان کے Spanish empire تھی Mexico آپ کو پتہ ہے کہ سوین کے پاس تھا ان کا بھی ان کو خوف تھا تو انہیں ان کا جو سارا constitution thinking تھی وہ یہ تھی کہ امریکہ کے اندر جس شخص کو president بنایا جائے گا constitution میں اس کا جو رول ہے وہ کہیں بادشاہ کے رول میں convert نہ ہو جائے because اس سے پہلے جو تمام struggle اور جد و جہد تھی political thought کی جو evolution ہوئی ہے وہ برطانیہ کے انگریز انگریز جو سامراج اور انگریز جو بادشاہ تھا اس کے خلاف ہوئی ہے تو یہاں پہ ساری کوشش کی گئی constitution میں کہ امریکہ کے اندر کوئی بادشاہ ٹائپ چیز نہ بن سکے امریکہ میں کوئی governor کوئی president کوئی mayor جو ہے وہ اپنے آپ کو بادشاہ نہ سمجھنے لگ جائے وہ کہیں بادشاہ کی طرح کی طاقت exercise نہ کرنے لگ جائے اسی لیے private militia جو ہے لوگوں کو حسیار جو ہے carry کرنے کی رازت دی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ federal government کے state government کوئی ایسی منمانی کرنے لگ جائیں امریکن شہریوں کے حقوق کے حوالے سے کہ امریکن جو ہیں ان کی جو liberties ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں تو یہ اس وقت کی thinking تھی جس وجہ سے امریکن پریزیڈنٹ کی جو foreign policy کی جو authority ہے اس کے اوپر کوئی چیک ہی نہیں ہے بیکنس کسی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا اس stage کے اوپر کہ امریکہ کا صدق دنیا میں اتنا important ہو جائے گا یہ تو mid 19th century کے بعد جب منبرو راک رائن issue ہوتا ہے جب امریکہ ایک جائنٹ بننے لگ جاتا جب پورا لیٹن سینٹرل ساؤت امریکہ جو امریکہ کے تسلط میں آنے لگ جاتا ہے امریکن پریزیڈنٹ کوئی پابر ملتی فرق کیا ہے اتنی نمی جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا فرق یہ ہے کہ دونالل ٹرمپ وار پریزیڈنٹ نہیں ہے دونالل ٹرمپ کو دنیا کے مسائل سے دلچسپی نہیں ہے ڈانالل ٹرمپ کو جنگیں کرنے کا شوک نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ڈانالل ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتا دو ہزار اکیس کے بعد بھی یہ جو یوکرین کی خوفناک جگ ہوئی ہے یہ جنگ جو ہے یہ اس چیز کو ایڈریس کرلوں اور بھرہ رہا ہے کہ جو بائیڈن کا خط اس میں ہے بائیڈن کے خط کے بعد ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلسل لوگوں کے کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہرہ حکومت بن گئی اس کو ایکسیپٹی کرنا تھا یہ اتنا پوائنٹ نہیں ہے کہ حکومت بن گئی کسی ملک میں فورل بینک کو یہاں پر ایک میسیج دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس کی اور بہت سی امپورٹنس ہے اور پھر یہ کہ جس طرح پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے اوپر اس وقت بہت زیادہ ایک پریشر ہے جس پر پریشر ہے اس سے نکلنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے بہت آپشنز ان کے پاس نہیں ہیں کہ انہیں ہندوستان کو انگیج کرنا ہی ہوگا اور ٹریڈ کے حوالے سے جو اپنا شوشا چھوڑا اور پروپوزل چھوڑا اور پھر فورم آفسس نے اس کی تائید کر دی تین چاہ دن کے بعد اسے پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کی گرین لائٹ جو ہے ان کے اپروول سے حاصل ہے اور پھر میں نے اس میں ذکر کیا اس وی لاغ کے اندر کہ کیسے ایک سائیڈ پہ ایک ہائیلی انفارمد جنرلسٹ ہیں سابر شاکر صاحب جن کے بہت ریسورسز ابھی بھی ہیں چونکہ وہ بیرو چیف تھے اے آر وائے کہ ان کے بہت ریسورسز ہیں اسٹیبیشمنٹ کے اندر بھی ان کے بڑے کانٹیکٹ ہیں افسر بہت سے ایسے ہیں جن سے ان کی بات جو ہے سابر شاکر صاحب کی ہوتی رہتی ہے تو انہیں یہ تاثر دیا ان کے سورسز نے ان کے سورسز نے ان کو یہ تاثر دیا کہ جنرلسٹ جو ہے وہ کشمیر کیا تھا لیکن اس پہ پھر لوگوں نے بہت سے اٹھائے بہت سے لوگوں کے ذہن میں کوسشن ہوگا کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کی پروپیشن ہو سکتا ہے اور ہندوستان سے تعلق کرنے سے پاکستان کی فوج کی اپنی اسٹیبیشمنٹ کی پری امنن پوزیشن ہے پاکستان کی پولیٹکس میں وہ متاثر ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کوئی انٹرسٹ تھے ہندوستان میں وہ پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ کے پھیلائی مفروضے تھے جوٹھی باتیں نہیں کوئی اس کی خاص ایویڈنس جو ہے وہ نہیں بنیادی طور پر ایک پولیٹیکل انیشیٹیوی لینا چاہتے تھے کہ اگر میں ہندوستان کی ساتھ تعلقات انپرووڈ کروں گا تو پاکستان کی پولیٹکس میں میں اسٹیبیشمنٹ کو کمزور کروں گا اور ہندوستان کو ایک فیکٹر اور کی لیورج کے طور پر میں پاکستان کی پولیٹکس میں لا سکوں گا ٹھیک ہے جس میں ان کے خلاف پھر بہت زیادہ رییکشن ہوا اس وقت نواز شریف کی وہ حیثیت اب ہے ہی نہیں پاکستانی پولیٹکس میں آج ان کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں جو ایسا پرائم منسٹر ان کے پاس دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ سولہ تک تھی جب تک پیناوہ کا سکینڈل جو ہے وہ سرفس ہوا تو اس وقت دواز شریف صاحب اور عصاق دار صاحب ہندوستان کے ٹویٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ پاکستانی اسٹیبیشمنٹ کی منشاہ بھی ہے وہ ان کی مجبوری بھی ہے وہ ان کی ضرورت بھی ہے ضرورت اس لیے کہ اب وہ ایک ویسٹرن الائنس کے ساتھ چونکہ اس کی انداد اور تائید اس کی سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں اور چین سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں تو ویسٹرن جو اللہ الائز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے اور ان کی آگے سٹریجر کوئرمنٹ یہ ہے کہ آپ ہندوستان کو انگیج کریں اور اس انگیجمنٹ کے پیچھے یہ کوئی کومن سینس کی بات نہیں بہت چلوگ اس کو کومن سینس کی یارڈ سٹک سے چیک کرنے لگ جاتے ہیں یہ کومن سینس سے زیادہ بڑھ کے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک بڑا امپورٹن پیرڈائم ہے کہ کسی بھی پاور وہ تب ہی امرج کرتی ہے جب اس کو اپنے ہیمیسفیر اور اپنے ریجن میں انفیٹرڈ ڈوبینیشن اور ہیجمنی حاصل ہوتی چونکہ ہندوستان جو ہے اسے اس ریجن میں ساؤتھ ایشا میں انفیٹرڈ ہیجمنی ابھی حاصل نہیں ہو سکی بھگلہ دیش پہ اس کو ہیجمنی حاصل ہے شرلنکا پہ بہت حد تک اس کو حاصل ہے انچیلنج اس کی پوزیشن ہے پاکستان سے جب ہندوستان کا چیلنج ختم ہوگا ٹریٹ پہ انگیجمنٹ ہوگی آنا جانا ہوگا بزنس انویسپنٹس ہوں گی تو پھر ہندوستان اس خطے میں ایک پری ایمننٹ طاقت کے طور پر امرج کر سکے گا جو ابھی ہندوستان والے کہتے تو بہت ہیں لیکن امریکن لینڈ سے وہ بھی اس طرح سے امرج نہیں ہو سکا اور جب پاکستان اس کے کوپریٹیو فریم ورک کے اندر جیسے پاکستان پہلے ہیجمنیک فریم ورک کہتا ہے اس کا حصہ بنے گا تو ہندوستان کو اس طرح سے امرج ہونے کا موقع ملے گا یہ وہ پیرڈائم ہے اب بعض لوگوں کہتے ہیں کیوں کریں گے فوج دیکھیں میں اس کو ایک جملہ کے بعد ختم کر دیتا ہوں یہ برڈز بہت چپ کر رہے ہیں اللہ خیر کرے کہیں کیپچر ہی نہیں ہو رہی آواز دیکھیں ابھی ریسنٹ لی کوئی کہتے نہیں فوج کیسے کر رہی یہ فوج تو نہیں ڈیسیشن میکنگ کر رہی سپاہی تو ڈیسیشن میکنگ نہیں کر رہے جو تین چاہ پانچ ہزار میجر صاحب یا کارنل صاحب مان ہے وہ تو ڈیسیشن میکنگ نہیں کر رہے ڈیسیشن میکنگ تو چند جنرل صاحبان جو ہیں وہ ٹاپ سے کرتے ہیں ابھی حالی میں چند دن پہلے پاکستان کے ائر فورس کے جو چیف ہیں پی ایف کے ائر مارشل جو ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دی گئے ایک سال کی اب یہ ایکسٹینشن جو ہے یہ کوئی پاکستان ائر فورس کے ہزاروں افسر اور جوان یا ائرمن جو ہیں انہوں نے درخواست تو نہیں دی تھی یہ کوئی ان کی خواہش اور منشاہ تو نہیں تھی میری تو انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ ائر فورس کے افسران تو بڑے پریشان ہے ان کو تو بہت برا لگایا کہ ائر چیف نے اپنی اس طرح سے ایکسٹینشن لے لی ائر چیف کی ایکسٹینشن تو دی ہے آمی ہائی کمانڈ نے ان کو ایکسٹینشن لیگلی تو دی ہے پریزیڈنٹ آسیف علی زرداری صاحبہ ان کی اپنی خواہش تھی ایکسٹینشن لینے کی تو ڈیسیجن میکنگ پرسنل انٹرسٹ کے اوپر ہوتی ہے اور جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا یہ ایک سنٹینس میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اس ڈوبتے وے ٹائٹینک سے جو لائف بوٹس تھی وہ اپر ڈیک کے لوگوں کے پاس ہی زیادہ ملی تھی جو آپ میں سے بہت چاہے لوگوں نے فرم دیکھی ہوگی جو نیچے کے ڈیک کے بہت زیادہ لوگ تھے جو اس کے آپ ڈوبنے کے سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو جو میکسیمم لوگوں نے سروائف کیا وہ لوگ تھے جو ٹائٹینک کے اپر ڈیک پہ تھے انہی کو لائف بوٹس ملی انہی کو پہلے وہاں سے نکلنے کا موقع دیا گیا اس وقت بھی ڈوبتے وے ٹائٹینک کے اندر بھی جو بیروکرسی تھی اس نے اتنا کنٹرول رکھا کہ جو غریب لوگ اس کے لوگ ڈیکس میں تھے ان کو اوپر نہیں آنے دیا وہ بعد میں دروازے توڑ کے اوپر آئے ان میں سے بہت کم لوگوں نے سروائف کیا صرف اپر ڈیک کے جو لوگوں نے سروائف کیا کہانی سنانے کے لیے دنیا کی کہانی ایسی ہے پھر آپ سے ملاقات ہوگی ڈینک یو